جی اسلام علیکم کیسے آپ خیریت سے ہیں جی والیکم اسلام خریت ہے ٹھیک ہے آپ سنا ہے الحمدللہ تو یہ آپ کی دوسری سائیڈ ہے جی بالکل دوسری سائیڈ ہے یہاں پہ آپ نے کون کون سی سبزیاں لگائے ہیں یہ ماشاءاللہ دیسی ٹنڈے لگائے ہوئے ہیں اچھا ادھر دیسی ٹنڈے لگائے ہیں جی بالکل یہ دیسی ٹنڈے ہوگا ہے ٹھیک ہے اور اور ادھر آ جائیں پھر ادھر کافی سبزیاں کرے لے لگائے یہ کیاریاں بنائی ہیں اس میں پانی ٹھہرنے کے لیے پانی ٹھہرنے کے لیے جی بالکل یہ اس میں پانی جو ہے ٹھہر جاتا ہے نمی برکرہ رہتی ہے جی بالکل نمی برکرہ رہتی ہے اور اس کے بعد ہم نے ادھر پھر قدو لگا دیا ہے ادھر پھر قدو لگ گیا ہے ہاں جی ٹھیک ہے یہ ساتھ ساتھ قدو آ رہا ہے اور اپنا اس کے بعد کیا نام ہے یہ دیسی کریلا لگایا ہوئے ہم نے دیسی کریلا یہ ہماری اکریلے کی بیلے ہیں اور اس کے آگے ہم نے دیسی توری لگائی ہے دیسی توری ہاں جی اچھا یہ توری لگی ہے یہ ہماری بھائی وہ آپ لوگوں نے تو بڑا بہترین کام کیا ہوئے ساری کیاری آگے پھول یہ نہیں کہ سار جی ہم نے ٹوٹل سبزی جتنی بھی اپنے ہیں یہ پاکستان میں سبزینا ہم نے ٹوٹل لگائی ہے آج ہی آپ کو وزٹ کراتے ہیں بیلے دیکھیں کتنی خوبصورت جا رہی ہیں ایدرہ ہم نے خربوزہ لگایا ہوا ہے یہ خربوزے کی بیلے ہیں آگے بھی کافی ساری خربوزے کی بیلے ہیں یہ چیک کرتے ہیں آپ نے تو ڈی ایچ میں رونے کے لگا دی ہے سبزیوں نہیں یہ دیکھیں یہ خربوزہ پھولوں پہ آگیا ہے ماشاءاللہ یہ پھول ہے ییلو سب تو ان کو پانی کتنی دیر دے رہے ہیں پانی ان کو دے دیتے ہیں دوسرے دن تیسرے دن روز نہیں دیتے ہیں روز نہیں دیتے ہیں یہ سخت ہو جاتی ہے یہ زمین سخت ہو جاتی ہے بیچ میں یہ پودانا گیس بن جاتا ہے تو جو لوگ ڈیلی پانی دیتے ہیں ڈیلی پانی نہیں دینا چاہیے سبزی کو تھوڑا سا دھوپ لگنی چاہیے دھوپ کی وجہ سے سبزی کو یعنی جیسے بندے کے اندر کیلشیم وغیرہ چلتے ہیں تو جیسے گرمی پار رہی ہے سبزی جو ہے اگر پانی نہ دے تو مرجا آ جاتی ہے گرمی میں سبزی کبھی نہیں مرجا آتی سبزی جب بھی مرجا آ گی لوگ میں مرجا آ گی تو میں نے جو دیکھا ہے مرچوں کا میرے گر لگا پانی نہ دو تو اس کے پودے گر جاتی ہیں وہ اپنا پانی وہ اپنے گملوں میں لگایا ہوں گے تو گملوں والوں کو پانی آل ریڈی دینا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ گملے ہیں وہ کھلی زمین نہیں ہے جو کھلی زمین میں لگی ہوتی اس کو تیسرے چوتھے دن پانی دیں گملوں میں ڈیلی چاہیے اور جو زمین کے اندر نیمبو لگا ہوتا ہے اس کو بھی پانی چاہیے ہوتا ہے اس کو بھی ڈیلی پانی نہ دے بے شک دوسرے دن لگا دے پانی اس کو گوڑی کریں گوڑی کر کے اس کو تھوڑی سی ڈی اپی خواہ ڈال دیں گوڑی کتنے دن بعد کریں گوڑی اس کو کاردیا کریں پانچ شے دن بعد ہفتے بعد گوڑی کریں ہفتے میں کاردیا کریں یہ سارا ہم نے خربوزہ لگایا ہوئے اور ہفتے میں بھی خربوزہ لگایا ہوئے الحمدللہ اور ہفتے میں بھنڈی بھی آئے بھنڈی ہم نے ہائیبریڈ بھنڈی ہے یہ ہم نے توڑی بھی ہے ہاں جی ہے پیچھے چلتے بنے ایک ہیدر بھنڈی لگی ہے یہ چھوٹا سا موڑا ہوتا ہے یہ ہائیبریڈ بھنڈی ہے اس کا یہ فیدہ کل ہم نے یہ بھنڈی توڑی تھی تو آپ دیکھیں یہ ایک بھنڈی رہ گئی تھی تو یہ دیکھلے کتنا پودا ہے یہ اتنا چھوٹا چھوٹا پودا ہے تو یہ بھنڈی لگنا شروع ہو جاتی ہے یہ تو بہت چھوٹے میں لگتے ہی ہے اتنے میں ہی ہے ہائیبریڈ اتنے میں ہی لگتے ہی ہے لیکن اس کا ذائقہ نہیں ہے ذائقہ ماشاءاللہ شاہی ہم نے کھادیں بھی نہیں ڈالی نا دیسی خلق بنائی ہوئی ہے اچھا تو آگے ہم نے گوبی لگائی ہوئی ہے اچھا آپ کو گوبی دکھاتے ہیں ہم نے جگہ جگہ پر سبزی لگائی ہوئی ہے تقریب بنا یہ ساری کٹھ گا لیں تھا ہمارا ایک کلہ سبزی کا بن جائے گا یہ دیکھیں یہ ساری گوبی ہے پھول گوبی نہیں ہوتی دوسری بند گوبی ہے جی جی لیکن یہ تو بہت جور جور کے لگائی ہوئی ہے جی جی بالکل یہ مشٹیک نہیں ہوگئی بس تھوڑی سی ہوگئی ہے تو یہ صحیح چال جائے گی اس کی حفاظت کریں گے نا کیار تو یہ مشٹیک چال جائے گی باقی پھول ہم آئے گلہ خیرہ یہ لگایا ہوا ہے تو مشٹیک یہ بہت خوبصورت ویوز دیتا ہے ابھی تو یہ مرجع آگیا ہے اس کا موسم یعنی کے ختم ہو گئی ہے ایدھر آ جائے ہیں ایدھر ہم نے پھر خربوزہ لگایا ہوگا ہے پھر خربوزہ وہ دوسرا جو ہوتا ہے گرما ٹیپ یہ دیکھیں مشٹیک یہ ابھی اس کو پھال پھول لگ رہا ہے تو مشٹیک یہ کافی اور یہ یارڈیس کو پھول آگئے ہیں یہ بہت لگایا ہے اور ادھر ہم نے تربوز لگایا ہے تربوز بھی ہمارا سارا پھولوں پر آگیا ہے ما شاء اللہ یہ تو بڑا بہترین کام ہو جائے گا جی بالکل موسم بھی تربوزوں موسم ہمارا پھولوں پر آگیا ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ آجائیں پھر مرچیں یہ ہماری ہائیبریڈ مرچیں ہم نے کئی قسم کی لگائی ہوئی ہیں دیسی ہائیبریڈ کافی قسم کی لگائی ہیں یہ دیکھیں یہ ہائیبریڈ مرچ ہے یہ دیکھیں یہ ہماری مرچ پھل پر آگئی ہے یہ مرچیں بھی لگی ہوئی ہیں یہ اتارنے والی ہو گئی ہے یہ ہمارے ٹماتر ہو گئی ہے یہ چائنیز ہیں دیسی یہ مرچیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پھل بھی لگا ہوا ہے ماشاء اللہ اور یہ سارا ہم نے گلاب لگایا ہوا ہے گملوں میں یہ گلاب ہوتیار کی ادھر ہی یہ بلکل کلمیں لگائی ہیں اپنی اچھا تو ادھر آجیں سر یہ سارا پھر ادھر ٹماتر پھر یہ دیسی مرچیں آگئی واہ بھائی واہ آپ نے تو پورے ڈی ایچ ہمیں رون کے لگائی ہماری ہے دیسی مرچیں آگئی پھر یہ آگئی دیسی بھنڈی ہماری وہ جو ہم پہلے دیکھیں وہ ہائیبریڈ ہے یہ دیسی ہے ماشاء اللہ دیسی ہماری اتر بھی رہی ہے دیسی لگی ہوئی ہے ہاں ہاں دیسی لگی ہوئی بھی ہے یہ ہم ڈیلی اتار دیتے ہیں اچھا تو ماشاء اللہ آجیں یہ ٹماتر ہمارے یہ سارے ٹماتر کافی لگے ہوں یہ بھی ٹماتر لگے ہمیں ہیں اور یہ ہم نے لگایا دوسرا سویا سویا جس کو بولتے ہیں یہ اچار میں ڈھلتا ہے سویا بین سویا بین اچھا خوبصورت یہ بھی تیار نہیں ہوا ٹھیک ہے ادھر پھدینہ ہمارا آپ کا بڑا خوبصورت ہے پیاز ہم نے لگایا ہاں پیاز ہم نے لگا کوئے ہیں خوبصورت خوبصورت ماشاء اللہ پیاز ہمارے بڑے بڑے ہوگئے ہیں یہ بھی پھدینہ ہے grew up یہ تینکسم کا پھدینہ 47 3 کسم کہسا ہے یہ چینئی پھدینہ Yeah this is Chinese پھدینہ Aanaria یہ دیسی اور اوروں پھائیں بھی ایک یہ فٰد پھدینہ جی بلکل سے check it بہت زیادہ ہے یہ کارٹے بھی ہیں جی بلکل یہ ڈاتری سے کاٹتے ہیں یہ کافی ہو جاتا ہے جیسے آم یعنی کہ لوگوں نے گاؤں میں گھاس وغیرہ لگایا ہوتا ہے ڈنگروں کے لیے ایسے ہی یہ کاٹتے رہتے ہیں ہم اس کو یہ خوشبو بڑی آ رہی ہے ہاں جی یہ ہم نے اپنا لگایا ہوئے ہیں بینگن 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 نے پھول نکال دی ہیں بینگن ماشاءاللہ نے پھول نکالے ہوئے ہیں سر اور یہ ہماری دھنیاں ہیں ماشاءاللہ یہ چینی دھنیاں ہیں چینی دھنیاں یہ بہت بڑا بڑا ہے چینی دھنیاں بڑا بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ اپنا سلاعت پتہ لگایا ہے ریڈکلر کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ ساتھ کیا ہے سلاعت پتہ کے ساتھ ہے یہ بھی بینگن ہے یہ بھی بینگن ہے سارا بینگن کو پھول آگئے ہیں خوبصورت خوبصورت اور اس کے بعد ہم نے سر لگایا ہویا ہے گوبی یہ دیکھیں یہ رونڈ بن گیا ہے اس کے گول سے تو یہ ہے لال گوبی لال گوبی تو ماشاءاللہ یہ اس کے وہ بن گئے ہیں رونڈ تو یہ اب کھانے کے لہے کو ہوگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا لگا ہویا ہے یہ پھر وہ سلاعت پتہ آگیا جی بلکل سلاعت پتہ آگیا پھر یہ ہماری بینگن پھر سے آگئی پھر ماشاءاللہ بینگن ہم نے آپ مجھے بتایا ہے یہ پورا ڈی اے چھے کھا سکتے نہیں کھا سکتے جتنے ہم نے یہ سبزیں لگائی ہوئی ہیں میں کہا تو یہ بڑی برکت ہے سب لوگ توڑ کے جاتے ہیں کھاتے ہیں ہم نے تو کبھی کبھار توڑنی ہوتے ہیں کھانی ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ ٹوٹل لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں جاتے ہیں بڑا خوبصورت ہے بہترین ہے جی بلکل تو آگے آ جائیں تو پھر چلتے بنتے ہیں آگے سبزی دیکھتے ہیں بڑی بہترین سبزی ہے ٹھیک تو یہ گلاب ہیں یہ سر جی گلاب لگی ہوئی ہیں ہاں جی تو ادھر پھر ہم نے گوبی لگائی ہوئی ہے اور ہم نے یہ چینی پیاز بھی لگایا ہوئی ہے چینیز پیاز چینیز پیاز ہے اور اس کے بعد یہ پیٹھا قدو ہے پیٹھا قدو جی یہ جو پیٹھا اور دوسرا حلوہ پیٹھا بھی لگوایا ہے حلوہ پیٹھا جو ہوتا ہے وہ بھی بہلے ماشاءاللہ اپنی پھولوں پر آئی کھڑی ہے اور ادھر سے آج ہیں یہ ٹیماتر ہے ٹیماتر ہمارا ماشاءاللہ یہ کافی اتر رہا ہے اور یہ اپنا وائٹ بینگن ہے ہاں ہاں وائٹ بینگن آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھی چال رہا ہے جی جی وائٹ بینگن ماشاءاللہ کافی چال رہا ہے ہمارا اور یہ ہم نے ادھر لال بھنڈی لگائی ہوئی ہے یہ ہماری لال بھنڈی نا لال بھنڈی پہلی دفعہ نام سنے یہ پھر آگئی یہ ہائیبریڈ بھنڈی ہائیبریڈ بھنڈی ہاں جی یہ کافی یہ روزانہ تڑھائی ہوتی ہے ان کے چینیز ٹماتر نہیں لگا ہوا چینیز ٹماتر ہم نے سرجی لگایا بھی چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے وہ سیلڈ بھی استعمال ہوتا ہے جی جی وہ ہم نے لگایا بھی نہیں ہے ماشاءاللہ دوسرا ٹماتر ہے یہ ہمارا ڈیلی کی طور پہ یہ ہم اس کو اتارتے ہیں ماشاءاللہ یہ فل لال ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی سارے اچھا یہ ساد یہ بڑا اچھا کی ہے جی جی یہ ہم نے سپورٹیں لگائی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ٹماتر گیرے ہیں یہ ہماری دیسی دھنیاں لگی ہوئی ہیں پھر اس کے ساتھ ساری مرچی لگی ہوئی ہے یہ ٹوٹل پھر ادھر آگیا ہمارا بھنگنہ آگیا ہے پھر مرچی آگیا کدو ماشاءاللہ وہ ہمارے لگے ہوئے ہیں یہ بڑا خوبصورت پانی کا سسٹم بنایا ہے ہمیں بیلیں لگائی ہیں وہ پھر کدو ہے پیچھے کدو پانی مرا چال رہا ہے آج کی ویڈی تک ہمیں دے اجازت سر اوکے ہاں جی سر ہم نے سٹوبری لگائی ہوئی تھی سار جی سٹوبری ماشاءاللہ کافی اتری ہے صحیح طریقے سے روزانہ میں ہماری ایک دو ٹوکریوں اتر جاتی تھی ماشاءاللہ تو ہم نے تھوڑی سی تقریباً ڈیڑھ کوئی مرلا ہمیں ماشاءاللہ روزانہ میں دو ٹوکری ہماری اتر جاتی تھی جی بلکل تو چلیں لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو ہمارا یہی پیغام ہے بار بار ہم پیغام دے رہے ہیں یہی اپنا کام کریں ماشاءاللہ اس میں برکت بھی ہے سب کچھ ہے اپنا ہاتھ کھائیں مزہ بھی ہے بغیر کیمیکل کے آپ کے بچے صحت مند رہیں گے آپ خود بھی صحت مند رہیں گے بلکل یہ اور آپ کے بچوں کو بھی عادت پڑ جائے گی کرنے کے جب ماں باپ کریں گے بچے خود ہی کریں گے بچے خود ہی کریں گے تو ماشاءاللہ صحیح سیعت مند زندگی گزرے گی چلیں بہت شکریہ آپ کا میرے بنی اللہ حافظ اللہ حافظ بہت شکریہ